اسلام علیکم میرے چینل کے ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک درخواست ہے اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیئے آپ کی طرف سے میرے لئے تحفہ ہے اور میری مدد بھی ہے ناظرین دوستو آپ میں سوشل میڈیا پہ ہر قسم کی پوسٹ پڑی ہے جبکہ عام فہم پوسٹ تو حکمہ کی ہوتی ہیں مردانہ طاقت پہ حکمہ نے اپنی حمد کے مطابق مردانہ طاقت کے نسخہ جات سوشل میڈیا پہ امبار لگا دیئے طاقت کے خزانے موجود ہیں میرے بھی پیج پر اکثر پوسٹیں مردانہ کمزوری پر ہوتی ہی ہے جہاں دیکھو وہاں مردانہ طاقت کی ہی پوسٹ لگی ہوتی ہے لیکن جب تک میدہ اور جگہ ٹھیک نہیں ہوگا تب تک ہر دواء اور نسخہ جات نامکمل ہے اللہ ہدایت دے مجھے بھی اور سب کو دوستو اپنا ہر کھانا سرسوں کے تیل میں تیار کریں چکن فش تکہ پکولے اسی میں فرائی کریں اور پھر مزے کی بات ہے کہ تیل میں بنی ہوئی اشیا کرک اور کرنچی بنتی ہیں مزہ بھی بہترین ہوتا ہے بنانی کا ترکہ دو کلو خالص تیل سرسوں کا لے کر چوہے پر رکھ کر اوبالنا شروع کریں جب اوبالنا شروع ہو جائے تو سو گرام ادرک کو چھیل کر بڑی بڑی قطیاں بنا کر تیل میں ڈال دے جب ادرک جل جائے تو اتار لیں اور کپڑے میں چھان کر برطن میں محفوظ کر لیں اور پھر ساغن اس سے تیار کیا کریں جو چاہے بنا کر کھائیں اور دیسی کی جیسا مزہ بن جائے گا کسی قسم کی محق نہیں آتی فوائد آزا قلب کولیسٹرول یورک ایسید لگوا فالج رشا پھٹوں کا کھنچاؤ ہائے بل پیشر اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے دردیں ہر قسم میدہ اور جگر کا بہترین علاج ہے جسم کی اندر تمام اقسام کی شریان و رگو وریدوں میں بنے والی ہر قسم کی بلاکیج کو ختم کرتا ہے اور جسمانی شریان و رگو وطیدوں میں قدرتی لچک پیدا کرتا ہے نیند کا کم آنا دماغی خوشکی ناف پڑھنا قبض او گیس کیلئے ایک سیر ہے کیونکہ پورے جسم کی خوشکی دور کرتا ہے رات کو نافن لگا کر سونے سے انتلیوں کی خوشکی زال کرتا ہے فائدہ نمبر دو سرسوں کی تیل کے بشمار فائدے ہیں بمثال بھی ہے دنیا کی ہر کمپنی کا مہنگے سے مہنگا شیمپو اس کی آگے زیرو ہے سر میں تیل ڈال کر اگر پندرہ منت معالش کی جائے دو گھنٹے تک سر کو ڈھانپ لیا جائے اور پھر نہا لیں بال بھی سلکی لمبے گھنے ہو جاتے ہیں اور روزانہ ایسا کرنے سے ظلفیں سیاہ رات کی چادر اوڑے لیتی ہیں چہرے پہ پندرہ منت تک لگائے رکھیں اور بعد میں اچھے ڈو سابون سے دھولیں دنیا کی کوئی کریم اس کا مقابلہ نہیں کرے گی جلد خوشکی سے پاپ بھی ہوگی اور چارہ چاند کی طرح چمکے گا پورے جسم کی ہفتہ میں تین بار مالش کریں اور آدھے گھنٹے بعد نہائیں جسم اتنا الکہ محسوس ہوتا ہے جیسے گناہی جھڑ چکے ہیں خدرت نے اس کے اندر اور مدنیات کے امبار لگا دیئے لیکن صد افسوس کے ہم اپنا اصل ورسہ بھول گی ہیں بناسپتی کی کے نقصانات بناسپتی کی خاکی ساہی کیوں نہ ہو نقصان سے پاک نہیں ہے اور کمپنی کے کاکنگ اور کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے ناکس اور بدبودار چربی کو پکلا کر چکنائی کی امزش کی جاتی ہے جو کہ امراض قلب اور کولیسٹرول کا باعث بنتا ہے بناسپتی کی سے بنے کھانے پر بے تہاشا تری ہوتی ہے اور جب ہم کھاتے ہیں اور اوپر سے تھنڈا پانیا بوتل استعمال کرتے ہیں تو میدہ میں جا کر چکنائی جم جاتی ہے جو آگے جگر میں جاتی ہے اور جب جگر اپنے کیمیکل بناتا ہے تو یہی چکنائی ہماری شریانوں میں جا کر جم جاتی ہے جو کہ عرضہ قلب اور بلڈ پریشر کا باعث بنتی ہے اس لئے سرسوں کا تیل کھائیں اور مرضوں کو بھول جائیں باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اپنی حفاظت لازمی ہے موسیقی